شکر ہے کہ آپ پر ایسی جی نارمل ہے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کو رات بر جو ہے انڈر اوبزوریشن لکھیں گے انشاءاللہ صبح تک آپ گھر آ جائیں گی اسپطال کی ایک رات بھی کسی عذیت سے کم نہیں ہوتی شرحت میرا صرف ایک علاج ہے میری اعناد لیکن اعناد نے تو ٹھان لی ہے کہ میری جان لے کے رہے گی لیکن بھائی صاحب شادی والے گھر میں ایسی کیا بات ہوگی کہ آپ کی طبیعت دگر گئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بابا میں خود ان سے بات کروں گا پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے بارات لے کر نہیں آتے انہوں نے کہا میں بزاد سمجھ کے رکھا ہوئے بھائی صاحب کھل کر بتائیں کہ بات کیا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑی ہے پیس ہم دیکھ لیں گے تو پریشان مت ہو لیکن بھابی آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ لوگ مجھ سے شیر کرنے سے ہچکچا رہے ہیں ہچکچا رہے ہیں ہچکچا رہے ہیں ڈر لگ رہا ہے سمجھ نہیں آرہا کہ اس اس تجلیل کا ذکر تم سے کیسے کریں میں آپ کا اپنا بھائی ہوں مجھ سے کیا چھپانا ہے تم سے کیا چھپانا میرے بھائی تم تو اس طرح سے بات پھیلانے کا کیا فائدہ عزت کس کی جائے گی ہماری نا شجاعت غیر نہیں ہے رہی سر بھائی ہے میرا اب ایسے بھی یہ بات چند دنوں میں سب کی زبان پہ ہوگی شجاعت شجاعت صدف کا رشتہ قطب ہو گیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دو دن بات تو مائی ہونے والی ہے یہی تو بات ہے شجاعت جو دل پہ اثر کر گئی کیا جواب دوں گا دنیا کو لوگوں کی زبانیں تو نہیں پکڑی جا سکتی نا لیکن ایسے کیسے انکار کر سکتے بھولو مجھے کیا بتائی ان لوگوں نے کوئی وجہ ہوگی تو بتائیں گے نا آزر نے نا صدف کو ملنے کے لئے بھولپایا تھا حالکہ وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن ہم نے کہا کہ تم چلی جاؤ اچھا ہے انڈسینڈنگ ہو جائے گی میری پچی میرے کہنے پہ گئی لیکن شاید آزر نے کوئی اور ہی پلان کر کے رکھا با تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ صدف اس سے نہیں بلکہ کسی اور لڑکے سے ملنے کے لئے گئی تھی وہاں پہ دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا کیا میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں ایک بار مجھے اپنے طریقے سے بات کرنے تھے بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہے بلکہ میں خود اس کے ساتھ جاؤں گا اور رشتے کیا یوں توڑے جاتے ہیں ہماری کوئی عزت نہیں ہے تو کیسے اس طرح اپنی بیرتی ہونے دیں کیا مطلب من لوگوں کا نہیں شفیان بات تو اتنی بگڑ چکی ہے میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ جاؤ اور بات بننے کے بجائے اور بگڑ جائے چھوڑو بس ایک مرتبہ دوبارہ بات کر لینے میں کیا حاج ہے ہے نا؟ اور سفیان ہم آپ پر جائیں گے اور طریقے سے بات کریں گے جو خاندانی لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے ہے نا؟ بائی صاحب آپ بلکل فکر نہ کریں انشاءاللہ سب چی کو جائے گا آپ بس خیر و آفیس سے گھر آ جائیں ہم؟ انشاءاللہ ہر جی میں ہوں مائیو سعید میں آپ کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ لنڈن نہیں جاؤں گا کہ ساری میوزک ویڈیوز یا میوزک اپ ڈیٹس یا نیوز کے لیے آپ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی